مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے تین گلز کا ایسا سکارٹ دکھاتے ہوئے جو کہ سولجر سے مقابلہ کر رہی ہوتے ہیں ان کے سکارٹ کی ایک میمبر فرن ایک سولجر پر ایسا اٹیک کرتی ہے کہ اس کے سر کو دو پارچ میں علیدہ کر دیتی ہے باقی سارے سولجر سے دیکھ کر ڈرتے ہوئے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ فریے کو بلاتی ہے چونکہ انہی کی سکارٹ کی میمبر ہوتی ہے اور وہ آتے ساتھ ہی فائر کرنے والے سولجرز کے ہیڈز اور باڈیز کو علیدہ کرنے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر باقی سارے سولجرز در جاتے ہیں اور واپس جانب لگتے ہیں اسے کے ساتھ ہمیں ان کے سکارٹ کی تیسری میمبر یوشی دیکھنے کو ملتی ہے چونکہ اس کے اندر ایسا پوائزن انٹر کر دیتی ہے کہ اس کا برینڈ پھڑ جاتا ہے اور اب مووی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان تین لڑکیوں کے سکارٹ کو میوٹن گرل سکارٹ کہتے ہیں اور یہ پوری مووی انہی پر بیسٹ ہے اب ہم آگے چلتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک ماہ پہلے کی سٹوری بتائی جا رہی ہے یہاں پر رینڈ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پیرنٹس اسے کہتے ہیں کہ آج رات کے لیے تمہارے لیے بہت اچھا سرپرائز ہے سن کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور سکول چلی جاتی ہے رینڈ سکول جاتے ہی اس کی ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر کچھ بچے اسے بہت زیادہ دنگ کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں رینڈ پر شو پھینک رہی ہیں اور اب جیسے یہ رینڈ کلاس پر جاتی ہے تو وہ اپنے ڈیسک پر بہت سارا گاربیج دیکھتی ہے اور یہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے میں رینڈ کا ہاتھ بہت بری طرح سے شیک ہونے لگتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کاٹنے کا فیصلہ کرتی ہے ہمیں ہاتھ کو ایک دیز پلیٹ سے کاٹ رہی ہوتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اسے پیچھے کوئی ہے اور جیسے ہی وہ پیچھے مر کر دیکھتی ہے تو اسے اس کی کلاس فیلو ری نظر آتی ہے وہ ری سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن ری اسے اگنور کر کر آگے بڑھ جاتی ہے وہ لڑکی جو رینڈ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے پریشان کرتی ہے اور ان سے معافی مانگنے لگتی ہے لیکن یہ سب فیک ہوتا ہے کیونکہ اسی دوران وہ رینڈ پر ایسا اٹیک کرتی ہے جس سے وہ سٹیر سے گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے جب رینڈ کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے بیٹ پر پاتی ہے جہاں پر اسے بیٹ سے بہت زور سے جکڑا گیا ہوتا ہے وہاں پہ موجود ڈاکٹر سے اپنے چشمے کے بارے میں پوچھتی ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ تمہیں ایک انسان نہیں ہو بلکہ ایک میوٹنٹ ہو یہ سن کر وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور اب جب ڈاکٹر اسے انچیکشن لگانے لگتی ہے تو اس کی باڈی میں بہت اچھی چنجز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے اس کے بلڈ پارٹیکل تیزی سے موف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی آئیز براؤن سے بلیک ہو جاتی ہیں ساتھی ساتھ اس کے ہاتھ میں سے ایسی شاپ فائر نکلتی ہے جس سے ڈاکٹر کا کان کٹ کے علیدہ ہو جاتا ہے اور رند یہاں پر موکہ دیکھ کے مہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اب جب رند گھر آتی ہے تو اس کے پیرنٹس اسے بردے سرپائز دیتے ہیں لیکن اسے دیکھ کر وہ زیادہ خوش نہیں ہوتی بلکہ رونے لگتی ہے اور اس رائے میں اس کے فوڈر اٹھتے ہیں اور اسے کچھ سمجھانے لگتے ہیں اور اسے آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں تمہیں کچھ بہت امپورٹنٹ بتانا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی باڈی دکھانے لگتے ہیں اپنے فوڈر کی باڈی دیکھ کر بہت یہ جیپ فیل کرتی ہے کیونکہ ان کے باڈی کے اورگنز ان کی باڈی سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت اگلی دکھ رہے ہوتے ہیں انہیں فوڈر سے بہت زیادہ ڈرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کی ماں اسے کام ڈاؤن کرتی ہے کہ تب ہی ریند ان کو بھی دور کر دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ کیا آپ بھی ایسی ہیں آپ بھی ریند کے پیرنٹس اسے کچھ بتانے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ نوس بولیٹ سورجز اٹیک کر دیتے ہیں نوس بولیٹ کے اٹیک سے اس کی ماں کا سر بہت بری طرح کریش ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان نوس بولیٹ کے لیڈر اس کے فادر پر ایسا حملہ کرتے ہیں اس کا ہیڈ اتر کر اس کے کیک پر گر جاتا ہے اور باڈی سے الہدہ ہو جاتا ہے جب دیکھ کر ریند کو غصہ آتا ہے اس کی باڈی میں دوبارہ وہی چینجز ہوتے ہیں اور اس کا ہاتھ ایک پاور ہینڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور پر ریند پاور ہینڈ کی مدد سے سارے سولجرز کو مارنے لگتی ہے اور جب ان کے لیڈرز کی باری آتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے دردناک موت دینے کے لیے سب سے پہلے اس کا ہاتھ کار دیتی ہے اس کے بعد سارے سولجرز ریند پر مل کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی کچھ نقصان نہیں پہنچا باتے کہ حیران کن طور پر اس کے فادر کی باڈی کھڑی ہو جاتی ہے اس کے فادر کا ہیڈ اس باڈی کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا فادر سارے سولجرز کو مار دیتا ہے اور اب فادر ہیڈ اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے باہر چلی جاؤ لیکن باہر جانے پر بھی وہ سیف نہیں رہتی کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے مارنے والے ہوتے ہیں وہاں پر ریند کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اور آدمے کے ہیڈ کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اسے پوری طرح مارتی ہے اور یہ سب کچھ ایک لائف ٹرانسمیشن میں چل جاتا ہے یہاں سے ریند اب ایک ریسٹرانٹ میں جاتی ہے اور وہاں پر موجود سرمنٹ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے پڑتی ہے تو اس کا ہاتھ دیکھ کر ڈھر جاتی ہے اور میل سرمنٹ اس پر حامدہ کر دیتا ہے یہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کا چاکو اپنے ہاتھ سے دور پھینکتی ہے اور وہ چاکو کلتی سے اس لڑکی کو لگ جاتا ہے اور وہاں پر موجود وہ سرمنٹ بھی مر جاتی ہے ریسٹرانٹ سے پاہی نکلتے ہی ریند کا سامنا بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے جو بھی ریند کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہاں سب کا مقابلہ کرتی ہے اور بے درجی سے سب کو مارنے لگ جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو مارنے کے بعد اب لوگوں کو مارنے میں مزہ لے رہی ہوتی ہے اب جب وہ ریسٹرانٹ سے باہر نکلتی ہے تو وہ چاروں طرف ڈیڈ بوڈیز دیکھ کر بہت زیادہ پریشان اور ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ساری ڈیڈ بوڈیز اسی نے بچھائیں تھی اسی دوران ایک آدمی وہاں پر آتا ہے جو اسے شوٹ کرنے والا ہوتا ہے ریند اب اپنے آپ کو نہیں بچاتی کیونکہ وہ اب مرنا ہی چاہتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کی جان لی ہے اور اب اس کا مرنا ہی ٹھیک ہے ابھی وہ آدمی ریند کو مارنے ہی باتا کہ ایک عورت اس آدمی کا گلہ اتار دیتی ہے اس انسان کو بہت غور سے دیکھتی ہے جس کے ساتھ اس کی کلاس فیلو رے بھی موجود ہوتی ہے یہ ریند کو ایک ایسے سکول میں لے کے آیا گیا ہے جہاں پہ میوٹنٹ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے ان کی پاورز کے بارے میں یہاں پہ میوٹنٹ کے فیس پہ ہمیں ایک آئرن ماسک بھی دیکھتے ہیں اور اب مووی کی اسی سین میں ہمیں میوٹنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ انسانوں کے یہاں رہنے سے پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں جب انسان یہاں رہنے لگے تو انہوں نے ان میوٹنٹ لوگوں کو ختم کرنا شروع کر دیا اور ان کی لائف بلکل ڈسٹرائے کر دی کلاس کے بعد یہاں پر پھر ان کو لڑکیاں بہت زیادہ ڈسٹرپ کرنے لگتی ہیں سب کی سب اسے اپنی اپنی پاورز دکھانے لگتی ہیں یہ سب دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنا چاہتی ہے لیکن وہاں اسے روک لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ہمارے جیسی ہو اور تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گی سین میں وہاں پر ایک یوسری نام کی نرس آتی ہے جو کہ کافی اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنا بیہیوئر ان کے ساتھ کافی اچھا رکھتی ہے اور وہ یہاں اسے بتاتی ہے کہ یہ ماس اس کے فیش سے تب اتر جائے گا جب اسے اپنی پاورز کا یوس آ جائے گا تو تب ہی اسی بتاتی ہے کہ تمہیں کسارگی نے بلائے ہے اور جب کسارگی کے پاس رے جاتی ہے تو وہاں پر بہت ساری فائر آن ہوتی ہے اور ایک بیٹ پر ایک لڑکی لیتی ہوتی ہے وہاں کا انوائرمنٹ یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کسارگی اس لڑکی پر کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ رے کو یہ کہتا ہے کہ تم رند کی ٹریننگ کرو گی کیونکہ تمہارے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا باقی لڑکیوں کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں رے اسے ایک سوٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ پہن کر تم میرے سے لڑو گی اور جب وہ دونوں لڑے ہوتے ہیں تو رے رند کے سوٹ پر تیسے وار کر دیتی ہے جس سے اس کے سوٹ میں سے بہت تیز الیکٹرک شوک نکلتا ہے اور رند بہت دور جا کر گرتی ہے اور تب ہی رے اسے بتاتی ہے کہ اس سوٹ کی اپنی پاورز ہیں اور اب سے تم اس سوٹ کی پاورز کا بھی دیہان رکھو گی وہ کچھ پینا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن وہ آئرن ماس کی وجہ سے پی نہیں پاتی اور اسی طوران یوسی اس کی ہیلپ کرتی ہے اب نیک سینڈ میں ہم کے سارگی کو دیکھتے ہیں جو تین آدمیوں کو مار دیتا ہے صرف اپنی دیوی کو خوش کرنے کے لیے رے نے رند کو ایسی مشین سے اٹیچ کیا ہوتا ہے جس میں اس کی پاور کو انہینس کرنے کی پاور ہوتی ہے مشین کی وجہ سے رند میں دوبارہ باڈی چینجز آنے لگتے ہیں اور اس کا ہاتھ بھی چینج ہو جاتا ہے یہاں پر رند غصے میں آ جاتی ہے اور رے پر اٹیک کر دیتی ہے اسی طوران رند کا ماسک اتر کر دور جا کر گرتا ہے جسے کسارگی دیکھ لیتا ہے کسارگی رند سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بہت سپیشل ہو جو تمہارا ماسکی ایک سال سے پہلے ہی اتر گیا کہ تم ایک میوٹن اور ایک انسان کی بیٹی ہو تمہارے پاس بہت سے پاورز ہیں اور اب تم نے ان پاورز کو یوز کرتے ہوئے میرے لیے ایک ٹاسک کرنا ہے وہ ایک چنرل کو مارنے کے بارے میں کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اسے اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے میوٹن بلکل ختم ہو جائیں ہی پر مووی میں سین چینج ہوتے ہیں اور وہ دکھایا جاتا ہے کہ شہر والے رند کی اس ویڈیو سے بہت زیادہ ڈر گئے ہیں جس میں اس نے بہت سارے لوگوں کو مارا تھا اسی لیے جنرل ریوئی کرنے لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس رکھی ہوتی ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا انسانی روپرٹ بنایا ہے جس میں بہت پاور ہے اور وہ ان میوٹن سے ایزی لی لڑ سکتا ہے جب وہ اس روپرٹ کو دکھانے لگتا ہے تو کسی طریقے سے وہاں پر یوسی اور رند آ جاتے ہیں وہاں پر موجود سارے گارڈز کو مار دیتے ہیں اور جنرل ہیروئی کی ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پیچھا کرنے آتی ہے لیکن اس کی گارڈ اسے روک لیتی ہے اور وہ اس کی گارڈ کو اسی کی تلوار سے بہت بری موت دیتی ہے اب رند جنرل ہیروئی کے پیچھے ہوتی ہے اور اسے مارنے ہی والے ہوتی ہے کہ وہی انسانی روپوٹ آ جاتا ہے اس کو میوٹنٹ سے لڑنے کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے رند کو پکڑ کر ماننے ہی والا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہاں پر یوشی آ جاتی ہے کچھ ایسی انسیکٹ نکالتی ہے اور اس کی باڈی منٹر کر دیتی ہے جس سے وہ بھی مر جاتا ہے اسی دوران وہاں پر کسارگی آ کر ہیروئی کی کو پکڑ لیتا ہے وہاں کسارگی ہیروئی کی کو مار دیتا ہے واہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بہت سے بے قصور لوگ بھی مارے گئے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ایموشنن ہو جاتی ہے دنے میں وہاں رے آتی ہے اور ایک لڑکی کو برے طریقے سے مار دیتی ہے کیونکہ وہ رو رو کر رند سے ہیلپ مانگ رہی تھی یہ سب رند کو اور پریشان کر دیتا ہے اور اب اسے اپنے ماں باپ کا خیال آتا ہے کہ ماں باپ اس کے خیال میں اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے دل کی سنو کسی کے گئے پر مت چلو بلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ رند سوئی بھی ہوتی ہے اور اسے خواب آتا ہے کہ کسارگی نے اسے بہت بری طرح سے مار دیا وہ جیسے ہی ڈر کر اٹھتی ہے تو اس کے قریب یوشی ہوتی ہے اور وہ یوشی سے پوچھتی ہے کہ جو بھی کل ہوا کیا وہ ٹھیک تھا اس بات پہ یوشی کوئی جواب نہیں دیتی اور ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے یہ لڑائی کے دوران ان دونوں کو یہ فیل ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں اور لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں میوٹنٹ اکیڈمی کی لڑکیاں شہر میں تباہی پھلا رہی ہوتی ہیں انڈری انجیکشن لگا رہی ہوتی ہے جو کہ میوٹنٹ ہے تاکہ ان کی پاور اور بڑھ سکے اور وہ جیسے ہی ان دونوں کو دیکھتی ہے تو وہ ان لڑکیوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ ان دونوں کو مار دیں ہاں سے سین کے سارگی پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جاپان کے پریزیڈنٹ کو پکڑ لیا ہوتا ہے یوسی جن دونوں لڑکیوں سے لڑے ہی ہوتی ہے وہ غلطی سے آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار دیتی ہیں اور اب یوسی کا سامنا ایک کون میوٹنٹ سے ہوتا ہے جس کے اوپر کسارگی ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا اب مووی میں کسارگی سے لڑنے کے لیے دوپارہ سولچرز آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر کسارگی بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی میوٹنٹ کی دیوی کو جگال گیا ہوتا ہے ہم یوسی کے پاس موجود اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے باڈی پر چھوٹا سا کٹ لگاتی ہے اور اس کی باڈی میں صرف فائر نکلنے لگتی ہے یہاں پر یوسی بھی اس لڑکی پر حملہ کرتی ہے اس کے بعد مووی میں ہمیں رند اور رے کو لڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور جیسے ہی رند کمزور پڑتی ہے تو وہ رے کو احساس دلاتی ہے کہ انسانوں کو اس طرح ماننا بلکل ٹھیک نہیں اور رے کو اس بات کا احساس ہو بھی جاتا ہے اور اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نفرت ڈالنے والا صرف کسارگی ہے پر ہم دوبارہ کسارگی کو دیکھتے ہیں جو کہ تلوار کی حملے سے سارے فوجیوں کو مار رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چلا رہا ہوتا ہے کہ تم مرسے نہیں بچ سکتے سب کو میرے ہی ہاتھوں منا ہوگا رے اور رنگ کسارگی سے بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس آتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس آتی ہے کسارگی رنگ پر حملہ کر لیتا ہے لیکن رے اسے دھکا دے دیتی ہے اور بچا لیتی ہے یہاں پر یوسی اپنی برین اور پاورز کا اچھا استعمال کرتے ہوئے لڑکی کی ساری پاورز اپنے ماؤت سے اپنے اندر کر لیتی ہے اسی کی پاورز سے اسی پر اٹیک کر دیتی ہے جیسے ہی اب اسے رنگ کی آواز آتی ہے تو وہ اسی لڑکی کی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے فوراں رنگ کے پاس جاتی ہے لڑکی سے کسارگی پر اٹیک کروا دیتی ہے جس سے کسارگی اور وہ لڑکی دونوں بلاسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں سوچتے ہیں کہ کیا وہ اس پریزیڈنٹ کو بچا لیں لیکن وہ پریزیڈنٹ اسے میوٹنٹ بولتا ہے اور مارنے کی دھمکی دیتا ہے اس لئے وہ اس پریزیڈنٹ کو بھی مار دیتی ہیں اور یہی پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے